بسم اللہ الرحمن الرحیم قَدْ اَفْنَحَ الْمُمِنُونَ وَمُمِنِينَ فَلَا شَافْتَانِ یقینی طور پر کامیاب ہے اللَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَانْشِهُمْ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاتِ فَائِرُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَحْدِهِمْ رَاعُونَ یہ تیسری اور چوتھی علامت ہے جو اپنی امانات اور اپنے وعدوں کی باخداری کرتے ہیں ایسا نہیں کہ نیک لوگوں کے ساتھ وعدہ کریں تو نبھائیں اگر کوئی برا شخص سے چلے وعدہ کیا تھا تو چلیں اب پورا کرنا ضروری نہیں ہے پیمبر فرماتے ہیں تین چیزوں میں کافر اور مسلمان کا فرق نہیں ہے ایک وعدہ پیمبر فرماتے ہیں وعدہ مسلمان سے کرو تب بھی نبانا واجب ہے کافر سے کرو تب بھی نبانا واجب ہے دوسرے چیز امانت ہے امانت اگر مسلمان کی امانت تمہارے پاس ہے تب بھی اس کی پاسداری واجب ہے اور اگر کافر کی امانت تمہارے پاس ہے تب بھی اس کی نگتاست لازم ہے اور دوسرے چیز والدین والدین اگر مسلمان ہیں تب بھی ان کی اطاعت لازم ہے اور اگر والدین کافر و مشرق ہیں تب بھی ان کی اطاعت لازم ہے میں نے اسی یہ مانبارگاہ میں اس مقام پر شاید کچھ عرصہ پہلے یہ حقوق بیان کیے تھے یہ پانچ میں سے تین میں اللہ نے والدین کی اطاعت کو مقدم رکھا ہے واجب اور حرام میں صرف اللہ کی اطاعت پہلے باقی سارے مستحفات دو آزار مستحفات ہیں مگروحات مباہات ان میں اللہ نے والدین کو پہلے رکھا ہے مستحف کام میں اگر ماں باپ روک دیں تو ماں باپ کی بات پہلے مانی جائے گی اللہ کی بات بات میں اگر والدین روک دیں مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھنا اگر مسجد میں سواف کیلئے جا کے نماز پڑھے گا اس کی نماز کی موں پہ ماری جائے گی اگر جماعت کے لالج میں چلا گیا اور باپ نے روک دیا کہ نہیں جماعت کے ساتھ نہ پڑھو اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے اگر باپ تحجد سے روک دے کافر باپ مشرق باپ فاسق اور شرابی باپ اگر نماز شق پڑھنے سے روک دے تحجد پڑھنے سے روک دے واجب اولاد پر اس کی اطاعت کرنا تین چیزوں میں کافر مسلمان کا فرق نہیں ہے آہد دوسری چیز امانت تیسی چیز والد ہے یہ مومن کی تیسری اور چوتھی علامت ہے واللزینہم لے اماناتہم وآہدہم راغون اور پانچویں علامت واللزینہم لے فروجہم حافظون جو اپنی شنگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ علا ازواجہم سوائے اپنی ازواج کے بیویوں کے او ماملکت ایمانہم یا پھر او خواتین کے جو کی کنیزی میں ہے اب زوجہ خواہ اقت دائمی ہے ہر صورت میں اللہ نے اسے مباہ کرا دیا ولیکن جو اس سے تجاوز کرے گا تو یہ اللہ کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے اس نے تعدی کیا تجاوز کیا اگر اس نے اور اس سے پہلا مرحلہ ہی دین نے شدت سے حرام کرا دیا کہ خاتون کی طرف نامارم کی طرف بری نگاہ ڈالنا حرام ہے مولیم التقیان فرماتے ہیں علی ابن ویدالے فرماتے ہیں اگر اس نے نامارم پر نگاہ بلداری تو قیامت کے دن پروردگار کے لطف و عرائت سے محروم رہ جائے گا یہاں تک پانچ میں امام امام محمد باقر کے صحابی ہیں ابو بصیر ابو بصیر کوفہ میں ایک خاتون کو قرآن پڑھاتے تھے ایک خاتون تھی اسے قرآن پڑھانے کے لیے کہ اس کے گھر میں جاتے تھے ایک دن جب وہ امام کی بارگاہ میں آئے ملے سلام کیا امام میں سلام کا جواب دیا لیکن امام باقر نے روح نہیں کیا ابو بصیر کی طرف اپنا روح دوسری طرف رکھا اور جتنی دیر بیٹھے بے اتنائی کا ثبوت دیا در خورد اتنائی نہیں چاہنا یہاں تک ابو بصیر مسلسل پریشان ہوتے چلے گئے اور آخر میں عرض کیا فرزند رسول مجھ سے کیا خطا ہوگی کیا غلطی ہوگی کیوں آپ مجھ سے ناراض ہیں کیوں روح میری طرف نہیں مڑھ رہے فرمایا کہ کل جب تم اس خاتون کو قرآن پڑھانے کے لیے گئے تو تم اس کے ساتھ مزاق کر رہے تھے شوہی کر رہے تھے غیر سجیدہ گفتگو کر رہے تھے اور اسی وقت سے جب تم اس نامارم خاتون کے ساتھ غیر سجیدہ گفتگو کر رہے تھے تم اللہ کی نگاہ توجہ سے مغروم ہو جس کی طرف سے خدا اپنی نگاہ ہٹا لیتا ہے ہم آل محمد بھی اپنی نگاہیں اس کی طرف سے ہٹا لیتے ہیں نگاہیں بد اگر ڈالے اس کا خمیازہ کیا ہے لیکن علی فرماتے کہ اگر کوئی محبت خدا میں عشق خدا میں معرفت خدا میں اور خوف خدا سے سامنے آنے والی نامارم کی طرف نگاہ نہ اٹھائے اور اس دوران اپنی نگاہ آسمان کی طرف بلند کرتے بجائے اس خاتون کو دیکھنے کے تو جتنے ملائک آسمان پر اللہ کی تصویح بندگی اور عبادت میں مصروف ہیں اس کا یہ عمل ایک لمحے کے لیے نامارم کی طرف نہ دیکھنا آسمان کی طرف اب دیکھے گا تو اس کا عمل تمام ملائکہ کی عبادت سے افضل ہو جائے گا اور اگر آسمان کی طرف سرنا اٹھائے اور زمین کی طرف دیکھنا شروع کرتے تو جتنے مخلوق انسان وغیر انسان اللہ کی بندگی اور عبادت میں مصروف ہیں اس کا زمین کی طرف دیکھنا ان سب سے بھاری ہو جائے گا افضل ہو جائے گا واللزینہ ہوں یہ چوتھی اور پانچمی علامت یہ کہ ان سے اعراض کرتا ہے پھر چٹی علامت ساتمی علامت جس کے بیان کرنے کا ظاہر ہے ہم وقت نہیں رہا ہے اور آخری علامت سے کہ بلہ یہ نماز کے اوقات کی حفاظت کرتا ہے اس سے متعلق پھر سنت جاری کی کہ اولائکہ ہم الوارسون یہ وارس ہیں اللہزینہ یارسون الفردوس کہ اللہ نے فردوس جنت کو ان کو وراثت میں دے دی وراثت کیا ہوتی ہے کہ خدا ان گیارہ صفات کے حامل فرد کو زمانت چاری کرنا ہے کہ یہ جنتی ہے کنفرم جنتی جس میں یہ گیارہ علامات جس میں یہ سات علامات ہیں یہ اہل جنت ہے اور جنت کے لیے جو لفظ استعمال کی ہے کیا یہ جنت کا وارس ہے اللہ اکہ ہم الوارسون یہ وارس ہے وراثت کب ملتی ہے کب ملتی ہے جب مورس مرے باپ مرے گا تو اولاد کو کچھ ملے گا وراثت ملے گی تو وہ خدا کی طرف سے وراثت مل رہی ہے خدا تو وہ سرمدی ہے خدا تو لا زبان ہے اور اگر کہیں جنت حسن حسین کی ہے وہ بھی ایک ہی بات ہے بنائی خدا نے سرداری دونوں بھائیوں کو دے دی خدا کی ہے محمد و آل محمد کی ہے اور کیا وہ کہا ملوم حفظ اببہ زیدی نے کہ سر جھکائے درِ آل پر آئیے اور نعمتِ خولد معبود سے پائیے آپ دوسرے مزرے میں ان کی ذرا بے ساختگی دیکھیے کہ کیا خوبصورت انداز ہے اب میں ذہن میں آگئی تو ارز کروں کہ سر جھکائے درِ آل پر آئیے نعمتِ خولد معبود سے پائیے اور منظور کر یہ نہیں ہے تو پھر آپ دوزر میں تشریف لے جائیے اس لیے کہ دل میں لے کے جو بغزِ شہنشاہِ نجف جاتا ہے کوئی انوان قبول نہیں ہے خواہ وہ ظاہری طور پر دنیا میں ولی بن کے رہے دنیا کے لیے امام بن کے رہے لے کے جو بغزِ شہنشاہِ نجف جاتا ہے وہ کے دنیا سے وہ محرومِ شرف جاتا ہے اور اس کی منزل کے تعیون میں دیکھیں اس میں بھی وہ بے ساختگیر اس کے منزل کے تعیون میں تذبذب کیسا صاف ظاہر ہے جہنم کی طرف جاتا ہے لیکن جو بغزِ شہنشاہِ نجف جاتا ہے وہ کے دنیا سے وہ محرومِ شرف جاتا ہے اس کی منزل کے تعیون میں تذبذب کیسا صاف ظاہر ہے جہنم کی طرف جاتا ہے جہنم مقابلے میں جنت جی جنت کو خدا میراث کہہ رہا ہے اللہ سے ملے تب میراث ہے چودہ سے ملے حسن و حسین سے ملے تب میراث ہے میراث تو تب ملتی ہے جب مورس مرتا ہے تو خدا بھی سرمدی ہے یہ چودہ بھی سرمدی ہے لا زوال ہے آفاقی ہے لا فانی ہے تو ویراست کیسے ویراست تو مورس کی موت کے بعد آتی ہے اس لیے علی نے فرمایا ہم سب کے لیے کہ اگر ویراست چاہیے تو سنو یا ہارِ حمدان بس کسی جفلے پہ گفتو ختم ہوگی یا ہارِ حمدان موتو قبل انت موتو اے ہارِ سِ حمدان مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے اور ہارِ سوچ میں تھے مولا نے دوسرا جفلہ فرمایا یا ہارِ حمدان مَنْ يَمُتْ يَرَان اے ہارِ سِ حمدان جو بھی مرے گا جب بھی مرے گا جہاں بھی مرے گا میری زیارت کرے گا مر جاؤں اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے اب اگر اسرائیل کے ذریعے سے موت واقع ہوتی ہے تو بھی مجھے دیکھو گے اور اسرائیل سے پہلے اگر تمہاری موت واقع ہو جائے تمہارے اپنے ہاتھ سے اختیاری موت تو اسی دنیا میں مجھے دیکھو گے یہ نہیں کھا مادہ ہے مَنْ يَمُتْ جَرَان موت دو طرح کیا ایک اسرائیل کے ہاتھ سے ہوتی ہے ایک اپنے ہاتھ سے ہوتی موت کیا ہے